ایک طرف گازہ کا حماس تو دوسری طرف لیبنان کا ہجبولہ یہ ایسے دو کردار ہیں جو اسرائیلی سینہ کو ناکو تلے چنے چبوا رہے ہیں جی ہاں گازہ کے بھیتر حماس کے حملوں کی وجہ سے اسرائیلی سینہ کو کچھ سوج نہیں رہا کہ وہ کیسے حماس کا ہمیشہ کے لیے صفایہ کرے کیونکہ سات اکتوبر دوہزار تیس کو حماس نے اسرائیل پر ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ کیا تھا اور اس حملے کے بعد اسرائیلی سینہ نے گازہ کے اوپر زمینی حملہ شروع کر دیا تھا اور تب سے لے کر اب تک اسرائیلی سینہ حماس کو خط نہیں کر پائی ہے وہیں الٹا لیبنان کا ہجبولہ اتری اسرائیل کو اپنے راکٹ، مسائل اور ڈرون حملوں سے دہلا رہا ہے اور اب ہجبولہ نے سات اپریل دوہزار چوبیس کو اسرائیل کے اوپر سلسلیوار طریقے سے ایک اور بڑا حملہ کیا ہے دراصل ہجبولہ کے اس حملے سے پہلے اسرائیلی سینہ نے لیبنان کے بیکا علاقے میں بڑا حملہ کیا تھا جس کا جواب دیتے ہوئے ہجبولہ نے اسرائیل کی کئی سینہ چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے ہجبولہ نے اتری اسرائیل کی کیلا ملٹری سائٹ پر درجنوں راکٹ اور گولے داغے ہیں اسرائیل کی کیلا بیریکس اسرائیلی ائر فورس کے لیے ایک ہیڈکوارٹر کا کام کرتی تھی اس کے علاوہ مینارہ ملٹری سینہ اڈے کے قریب ہجبولہ نے اسرائیل کی حال ہی میں بنی ایک چوکی پر بمباری کی ہے ہجبولہ کا کہنا ہے کہ اس نے اس حملے کے علاوہ اسرائیل کے قبضے والے لیبنان کے کفار چوبہ ہلس میں آل سمکا کے پیچھے اسرائیلی پیدل سینہ کے ایک جماورے پر ایک ڈرون حملہ کیا ہے ہجبولہ کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں آئی ڈی اف کو بھاری نقصان ہوا ہے اور اس حملے کے بعد ہجبولہ نے دیر راج شہبہ فارمز میں اسرائیل کے قبضے والے لیبنان کے زبدین بیریکس پر بھی کئی راکٹس دا گئے ہیں حالانکہ آئی ڈی اف کے حملوں میں ہجبولہ کو بھی نقصان ہوا ہے ہجبولہ کا کہنا ہے کہ دکشنی لیبنان کے کفار قلعہ قصبے سے اس کا ایک لڑا کا آئی ڈی اف سے لڑتے ہوئے مارا گیا آپ کو بتا دے کہ ہجبولہ لگاتار کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی سینہ اس کی زمین پر ہوای حملے کر رہی ہے ہجبولہ کے مطابق 7 اپریل 2023 کو اسرائیلی ائر فورس نے لیبنان کے میرون ال رس ایترون اور یارون قصبوں میں گولہ باروچ سے حملہ کیا ہے حالانکہ ان حملوں کے دوران ہجبولہ نے 7 اپریل کے دن ہی اسرائیلی سینہ کو ایک تگڑا جھٹکا دیا ہے ہجبولہ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کے حرمیز 900 ملٹی رول ڈرون کو مار گرایا ہے جو لیبنان کے ہوای شیطر میں گھزایا تھا وہاں یہ آئی ڈی اف کا اس حملے کو لے کر کہنا ہے کہ لیبنان کے ہوای شیطر میں اس کے ڈرون کی طرف ایک زمین سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل داگی گئی تھی جس سے ڈرون زمین پر آگیرا اور اس حملے کے بعد اب آئی ڈی اف اس گھٹنا کی جاج کر رہی ہے